ہمارا جو کلب ہے نا بارسلونہ اس کو بہت جلدی نظر لگ جاتی ہے جب چیزیں بلکل ٹھیک چل رہی ہوتی ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہوتے ہیں اور جب اس کلب میں خوشیاں واپس آ رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر ایک ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کہ دوبارہ سے چیزیں جو ہیں وہ واپسی کی طرف جانی شروع ہو جاتی ہیں اور چیزیں جو ہیں نا وہ نیچے گرنا شروع ہو جاتی ہیں اور بارسلونہ فینس جو بچارے جو ان کو تھوڑی چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو مجھ بھی ہیں نا تو وہاں پر پھر سے سوچو بچار شروع ہو جاتا ہے بارسلونہ فینس کا کہ یار اب پتہ نہیں ہمارا کلب جو ہے وہ کس طرف جائے گا اور ہم آگے کی آنے والی گیم کو کیسے اپروچ کریں گے دیکھو اتنے سارے فینسل فیر پلے کے ایشیوز جہاں پہ ہم پلیئرز کو سائن نہیں کر پا رہے پیشلے دو دھائی مہینے سے اتنے سارے پلیئرز کے ساتھ ہم ہوئے لنک کیا گیا اور پھر ایک پلیئر کو سائن کر بھی لیا اولمو کو پھر اس کو ریجسٹر کرنا مسئبت بنا ہوا تھا کل بڑی مشکل کے ساتھ اس کو ریجسٹر بھی کیا اس نے اپنا پہلا گیم بھی کھلا اور بہت اچھا گیم کھلا اور پھر وہاں پر جب گیم ختم ہونے والا ہوتا ہے تو وہاں پر ہمیں مارک برنال کی انجری دیکھنی کو مل جاتی ہے اب کل جو میں نے میچ جیسی ختم ہوا تو اس کے بعد ہی میں نے ریویو بنایا تھا تو اس وقت تک میرے پاس اپ ڈیٹس نہیں تھی برنال کی انجری کے بارے میں اب تو اپ ڈیٹس آ چکی ہیں تو پہلے برنال کے بارے میں بات کر لیتے ہیں آہ تو برنال انفورسنیٹلی ایسی ایل انجری ہوئی ہے ان کو اور بلکل اسی طرح کی انجری ہوئی ہے جیسی گاوی کو انجری ہوئی تھی اور آپ کو پتا کہ گاوی کو پچھلے سال نومبر میں ایسی ایل کی انجری ہوئی تھی اور ابھی بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ نومبر 2024 میں واپسی کریں گے مطلب پورا ایک سال تو یہ بہت لمبا پیریڈ ہوتا ہے اور برنال بھائی دیکھو برنال نے پری سیزن کھیلا اس کے علاوہ گیمپر ٹروفی کھیلی اور پھر یہ تین گیمز لگاتار اس نے کھیلی اور آہستہ آہستہ برنال مطلب کل کی گیم اگر دیکھی جائے تو وہاں پر اس کا کانفیدنس بھی نظر آ رہا تھا اور برنال جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر پروگریشن نظر آ رہی تھی وہ نظر آ رہا تھا کہ مچورٹی کی طرف جا رہا ہے اور بہت ہی انفورچنیٹ ہوا ہے کہ اس کو اتنی بری انجری جو ہے وہ ہوئی ہے اب دیکھو ایسیل انجری جو ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی چھے سے بارہ مہینے کا ٹائم ہوتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے پلیئر کے اوپر ابراہیمووچ جیسا بیسٹ جو ہے وہ چھے مہینے میں تیار ہو جیسے واپس آ جاتا ہے اس انجری سے لیکن گاوی کو آپ دیکھو کہ گاوی بھی بہت مہنتی لڑکا ہے اور ابھی تک وہ واپس نہیں آیا اور برنال کے بارے میں بھی ہی کہا رہا ہے کہ آٹھ سے دس مہینے تو منیموم لگیں گے ہی لگیں گے تو مطلب یہ والا سیزن تو اس کا گیا تو بہت ہی انفورچنیٹ ہے یہ ہمارے ساتھ پہلی دفعہ نہیں ہوا پیشلے سیزن میں ہم لوگ اچھا کر رہے تھے تو گاوی انجٹ ہو گئے اور اس کے بعد پوری سیزن کا جو مومنٹم تھا وہ ہمارا چلا گیا اور پھر وہاں سے جو ہے نا ہم اٹھ نہیں پائے تھے تو آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو اور اگر آپ ریسنٹلی دیکھو تو ہماری جو بھی لا ماسیہ کی پلیئرز جو کہ سپشنل ٹیلنٹ تھے چاہے آپ آنسو فٹی کو دیکھ لو ان کے ساتھ یہی انجٹریز ان کے ساتھ رہا اور وہ دوبارہ اس لیول کے اوپر نہیں آسکے برنال کا کیس ابھی آپ کے سامنے ہے گاوی کو انجٹریز ہوئی ہیں پیڈری کو انجٹریز ہوئی ہیں مطلب کس کس کو گناوں میں اور یہ تو وہ پلیئرز ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ ینگ پلیئرز جو کہ اپنی پروگریشن میں تھے اور امپروف کر رہے تھے اس کے علاوہ بھی انجٹریز کی ایک لمبی لسٹ لگی ہوئی ہے بارسولنا کے ساتھ تو بارسولنا اس وقت انجٹریز کے ساتھ بھی گزر رہی ہے ٹیم اچھا پرفارم کر رہی ہے سب کچھ ہے ہنسی فلک کو سلیوٹ ہے کہ بھائی اس نے لا ماسیہ میں سے ٹیلنٹ نکالا ان کو تیار کیا اور اس بڑے سٹیج پر ان کو کھلا بھی رہا ہے لیکن انفرچنیٹلی یہ چیز جو ہمارے ساتھ ہوگی اب اس کا آلٹرنیٹیف کیا ہے دیکھو اب بارسولنا لیورپول کے ایک پلیئر کو سائن کرنے کی کوشش کرے گی لون کے اوپر فیبریزو رومانو نے بھی اس چیز کو کنفرم کیا ہے سٹیفن بیجسٹک نام ہے ان کا اور بہت ہی ٹیلنٹیڈ لڑکا ہے ہے یہ بھی تھوڑا انجٹری پرون کافی گیمز اس نے انجٹری کے ویسے مس کی ہیں اور کلاب کے انڈر ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا بہت ٹیلنٹیڈ لڑکا ہے اور ابھی تک کی جو اپ ڈیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ سائلزبرگ بھی ان کو سائن کرنا چاہی تھی لون کے اوپر کیونکہ وہ بھی چیمپننز لیگ کھیل رہی ہے اور وہ ان کو سائن کرنے چاہی تھی لیکن بارسولنا جو ہے وہ ریس میں آئی ہے 4 ملین کی بارسولنا نے بڈ کی ہے لون کی نو بائی اوپشن ہے اور کسی قسم کی اپلیگیشن نہیں ہوگی یہ آئیں گے ایک سال کھیلیں گے اور جولائے میں واپس لیورپول چلے جائیں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹرانسون مارکٹ کا سب سے زیادہ اس کرائیسیس مومنٹ کے اندر سب سے زیادہ رائٹ جو موو ہے بارسولنا کا وہ یہی ہے انیس سال کا لڑکا ہے یہ اگر بارسولنا میں آتا ہے ایک سیزن کے لیے تو بارسولنا کے لیے ان کو ریجسٹر کرنا مشکل نہیں ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ڈیل ہو سکتی ہے اور بارسولنا کافی کوشش کر رہی ہے ڈائریکٹلی کال بھی کی ہے ان کو ان کو کنونس کیا جائے اور پھر اس کے علاوہ تیہاگو جو آپ کو پتا ہے کہ بارسولنا کے ساتھ بھی جڑے رہے ہیں کوچنگ سٹاف میں اور اس سے پہلے لیورپول کی طرف سے وہ فٹبال بھی کھیلتے رہے ہیں تو وہ بھی ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آئی ہوپ کہ یہ ڈیل ہو جائے اور بارسا جو ہے وہ یہاں پر اس کرائسس سے باہر نکلے یہ اس پلیئر کے اندر پروٹینچل ہے اب اس کے علاوہ دیکھو کیا آپشنز ہیں بارسا کے پاس اس کے علاوہ آپشنز کساڈو کے ہیں لیکن کساڈو جو ہیں وہ بسکلی باکس ٹو باکس ٹائپ کے میڈ فیلڈر ہیں تھوڑا سا وہ اب پچھ کھیلنا پسند کرتے ہیں اٹیکنگ مائنڈ کے پلیئر ہیں وہ اور وہ ڈبل پیوٹ کے پلیئر ہیں بسکلی لیکن برنال جو ہے وہ سنگل پیوٹ کے پلیئر تھے اور کافی اچھا کر رہے تھے تو یہ ایک پرابلم ہے بارسا کو اور دوسری چیز یہ کہ ایک اچھی نیوز میں آپ کو یہ دیتا چلوں کہ فرینکی ڈیونگ ان کے بارے میں کافی باتیں ہو رہی تھیں کہ ان کا پتہ نہیں کہ وہ کب واپس ہی کریں گے لیکن اب اچھی خبر یہ آ رہی ہے کہ 14 to 15 سپٹمبر پیچھے پندرہ دن نہیں بچے ہیں تقریبا تو پندرہ اٹھارہ دنوں کے بعد جو ہے وہ واپس بارساوانا ٹیم کو جوائن کر لیں گے انجری کے بعد سے اور پھر بارسا کے لیے وہ اویلیبل رہیں گے اور پھر یہ آبیسلی فرینکی ڈیونگ بھی اس پوزیشن کے اوپر کھیل سکتے ہیں لیکن فرینکی بھی جو ہے وہ ڈبل پیوٹ کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل رہتے ہیں تو برنال کا جو مطلب جانا ہے اس ٹائم کے اوپر وہ بارسا کے لیے اس لیے تھوڑا سا مشکل ہے کہ کیوں آپ کو پوری ٹیکلس چینج کرنے پڑیں گی ہانسی فلیک کا سسٹم ذرا سا چینج ہوتا ہو آپ کو نظر آ سکتا ہے اگر بارسا سنگل پیوٹ سے ہٹ کر ذرا ڈبل پیوٹ کے اوپر جا کر کھیلتی ہے تو خیر یہ تھی اپ ڈیٹس اس کے حوالے سے پھر دوسری آپ کو اپ ڈیٹ چلوں کیزہ کے بارے میں کیزہ جو ہے وہ لیورپول جا چکے ہیں اور پندہ ملین کے ڈیل ہوئی ہے اور اس کا مطلب تو یہی صاف نظر آتا ہے کہ بارسا کے ساتھ جو بھی پلیئرز لنک کیے گئے ہیں وہ بس کہانیاں زیادہ رہی ہیں اور بارسا جو ہے وہ کیزہ کو بھی سائن نہیں کر پایا تو آپ کے پاس لیکٹ ونگ کی پولیسن کی اوپر جو پروپر ونگر ہوتا ہے وہ نہیں ہے اگلے اس سیزن میں پورے سیزن میں نہیں ہوگا اور آپ اسی طرح سے کھیلو کے جیسے ابھی آپ نے تین گیمز کھیلی ہیں کیونکہ کیزہ بہت ہی ریلسٹک آپشن تھا آپ کے پاس تین پلیئرز جو ہے آپ کے ساتھ تین چار پلیئرز جو ہے وہ لنک کیے گئے تھے جس میں کو مین تھے وہ حلال کے ساتھ ابھی تک ان کی کنفرمیشن نہیں ہے اور وہ ابھی بھی شاید وہ بائن میں رکھ جیں لیکن ان کی سیلری بہت ہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ بارسا آئیں گے کیزہ جا چکے ہیں لیورپول میں جو کہ بہت سب سے ادھا ریلسٹک آپشن تھا اس کے بعد لے ہو اوویسلی اتنی سو دیل سو ملین میں کون خریدے گا ان کو کون ہیوی سیلری پی کرے گا اور پھر نیکو ویلیٹ کا کیس تو آپ کے سامنے آلیڈی ہے ہی تو کیزہ جو ہیں وہ نہیں آرہے تو اس کا مطلب ہے کہ لیفٹ ونگر آپ کے پاس نہیں آئیں گے اور پھر کینسلو بھائی وہ بھی الحلال جا چکے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ رائٹ ونگر بھی آپ کو سائن کرنے نہیں جا رہے تو بس یہ دعا کرو کہ بارسا کے پاس جو بھی پلیئرز آویلیبل ہیں وہ انجرٹ نہ ہو سپیشلی جیسے پیڈری ہو گئے بہت انپورٹنٹ پلیئر ہیں اولمو وہ ان کے بھی انجری کی جو ہسٹری ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھی نہیں ہے وہ ہو گئے رفینیا لامین یمال لیون ڈوزکی بھائی آپ کے پاس کوئی بیک اپ مشاکب کوئی نہیں ہے اور آپ کے آلیڈی جو سی بی کی پوزیشن ہے وہاں پر بھی آپ کے بہت سارے دیفنس میں آپ کو نظر آ رہے ہیں کرسٹسن بھی انجرٹ ہو گئے ایری گارسیا بھی انجرٹ ہے اور وہ بھی انجرٹ ہے اور یہ لمبا لمبا انجرٹ ہے تو یہ اویلیبل نہیں ہے اور اسی وجہ سے بارسا دونا اس وقت جناتن تا کے لیے جو ہے وہ لیورکوسن کو جو ایس پر ریپورس ٹونٹی ملین کی بارسا نے بٹ کیا لیکن مجھے یقین نہیں ہے جو کچھ ہمارے ساتھ اس ٹرانسور ونڈو کے اندر ہوا ہے نا تو وہاں پر یقین میں نہیں کر سکتا کہ بارسا نے بیس ملین کی بٹ کی ہوگی پلئئر سائن کرے گی اور پھر پلئئر آئے گا بھی اور بارسا اس کو ریجسٹر بھی کر پائے گی کیونکہ ابھی تک مجھے فیبریزو کی طرف سے یہ خبر آتی ہوئی نظر نہیں آئی ہاں بارسا کے بہت سارے جو سورسز ہیں جو ریپیوٹیڈ جنرلسٹ ہیں انہوں نے یہ نیوز ضرور بریک کیا لیکن ان کی اس ٹرانسور مارکٹ میں ان کی بہت ساری جو خبریں وہ غلط ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں تو اس لیے میں جب تک فیبریزو کی طرف سے یا کسی مین آثنٹک سورس کی طرف سے نیوز نہیں آتی تو میں تو اس پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا تو یار یہ تھی اب تک کی نیوز جو بھی بارسا سے لیٹڈ تھیں کیزہ نہیں آ رہے برنال اقریباً ان کا سیزن ختم ہو چکا ہے بارسا لیورپول کے ایک میڈ فلٹر کو سائن کرنے کے لیے اپروچ کر رہی ہے ان کو سٹیفن بیجسٹک اور اس کے علاوہ بھائی کوئی خاص جو ہے وہ امپورٹنٹ نیوز جو ہے وہ نہیں ہے اور فرینکی ڈیونگ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جلدی آپ کو جوان کر لیں یہ تھی اب تک کی اپ ڈیٹس اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو اپ ڈیٹس اچھی لگی ہو تو یار ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور آپ میری ویڈیو دیکھ کر سائٹ سے نکل جاتے ہو لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھگئے گا